اور اب خبر یہ ہے کہ پیمز کو یونیوارسٹی سے الگ نہ کرنے کے خلاف اسپتال ملازمین کا احتجاج ملازمین کی تنظیموں نے پیمز بہالی کی تحریک شروع کر دی ہے ایک ہفتے سے جاری احتجاج کے باعث مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے ہر تالی عملے نے وائس چانسلر کو بھی دفتر سے نکال دیا مزید تفصیل جانتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ ہے وفاقی دارالحکومت کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال پیمز انیس سو پچاسی سے قائم اس ہستال میں وفاقی ملازمین ہی نہیں غریب مریضوں کو مفت اور سستہ علاج بھی دستیاب ہے مارچ دوہزار تیرہ کو ہستال ایک ایکٹ کے تحت یونیوارسٹی میں بدل گیا سرکاری فنڈز تو گئے ہی ملازمین کے سیول سرونٹ حقوق بھی ختم ہو گئے تین سال کے طویل انتظار کے بعد ملازمین بلاخر سڑکوں پر نکل آئے ہر تالی ملازمین نے اوپیڈی تو بند کی ہی ساتھ ہی اشتیال میں آ کر یونیوارسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جعوید اکرم کے دفتر کا گراؤ بھی کیا اور انہیں باہر نکال دیا پیمز کے ملازمین کے وفت نے وزیر قانون زاہد حامد اور وزیر کیٹ سے ملاقات کی اور انہیں بریفنگ دی ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ پیمز کو یونیوارسٹی سے علاق نہ کیا گیا تو احتجاج جاری رہے گا یہ نقصان ہوا ہے کہ جو پیشن کو فری سرویسز پروائیڈ کی جاتے تھے وہ ختم ہو گئے سیول سرونٹ حقوق ختم ہونے کے باعث ہائندہ بجر میں پیمز کے چار ہزار ملازمین کی سرکاری تنخواہیں پینشن رہائش اور پلات سمیت ساری مرات ختم ہو جائیں گی وفاقی دہرالحکومت کے سب سے بڑے سرکاری اسپال میں پینتیس سال سے انسانیت کے خدمت پر معمور ان مسیحوں کے مطالبہ تسلیم کر لیے جاتے تو آج پیمز بھانی تحریک چلانے کی نوبت ہی نہ آتی کیمرمنٹ شبیر احمد کے ساتھ ٹکا خان ثانی 92 نیوز اسلام آباد ٹکا خان ثانی کی ریپورٹ آپ نے دیکھی ٹکا خان ثانی سے ہی بات کرتے ہیں ٹکا خان ثانی بتائی گا کہ یہ معاملہ ہے کیا کیوں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے پیمز کو یونیورسٹی سے الگ کیوں کر دیا گیا اور یہ بھی بتائی گا کہ جڑوا شہروں کے علاوہ کہاں کہاں سے پیمز ہسپیٹل میں لوگ آتے ہیں مریض آتے ہیں جی بلکل یہ وفاقی دہرالحکومت کا سب سے بڑا سرکاری اسٹال ہے جہاں پہ نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد سے لوگ آتے ہیں میٹرو بننے کے بعد تو آپ راولپنڈی کے بھی سارے لوگ ہی اس اسٹال پہ انحصار کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہی اٹک سے لے کے کشمیر سے لے کے گلکت بلکستان تک مری تک جو کہ وزیریعظم کا اپنا حلقہ ہے وہاں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں کر رکھ کرتے ہیں اور یہاں پہ سستی اور فری سہولتے دستیاب ہیں علاج کی بہت ہی کم نرخوں پہ اور ہر طرح کی سپیشیلٹی لوگوں کو یہاں پہ مجسر ہے داکٹرز مجسر ہیں آپریشن تیٹر مجسر ہیں یہاں پہ توپ کے داکٹرز علاج کر سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک ظلم یہ ڈایا گیا ہے کہ پانچ ہزار کے قریب یہاں کے ملازمین جو کہ بی پی ایس کوئی پبلک سرویس کمیشن کے پانچ ہزار کے قریب ملازمین ہے ٹکا خان سانی ہمارے ساتھ رہی گا ٹیلی فان لائن پر ہمیں جوئن کریں گے ویسی پیمز پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب بہت شکریہ جعوید اکرم صاحب ہمیں جوئن کرنے کے لیے آپ کا یہ بتائے گا کہ ہر طالی ملازمین کے مطالبات کیا ہیں اور چھے روز گزر چکے ہیں ہزاروں مریض متاثر ہو رہے ہیں اس کے باوجود ابھی تک ہر طال کا یہ ایشو ختم کیوں نہیں کیا جا سکا یہ بہت شکریہ یہ ظاہر ہے یہ بہت ایک تشویشناک معاملہ ہے کیونکہ اس میں باقی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں مریضوں کی جہان کا اور ان کی صحت کا حلق ہے اور ہزاروں مریض یہاں آتے ہیں تو جو میرے سمجھ میں آتا ہے مطالبہ تو یہ ہے کہ جی وہ سیول سرونٹس ہیں اور ان کے سیول سرونٹس کے رائٹ ان کو مجسر ہونے چاہیے اور یہ جو ایکٹ بنا تھا جو پچھلی گورنمنٹ نے بنایا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کے تحت یہ یونیورسٹی بنی تھی اور اس کے بعد اسی میں ایکٹ میں ان سے چوائس لی گئی تھی کہ آپ سیول سرونٹ رہنا چاہتے ہیں اور یہ سیول سرونٹ ہی ہیں موسٹلی اور ان کے حقوق ان کو ایز سیول سرونٹ تمام ملنے چاہیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دوسرا جہاں تک پیمز اور یونیورسٹی کی ارادگی کا تعلق ہے تو یہ تو میں نے خود سنڈیکیٹ کی ایک سال پہلے میٹنگ میں یہ چیز لے گیا تھا کہ اس کو بے شکل اگ کر دیا جائے اور دونوں دارے چلنے چاہیے کیونکہ یونیورسٹی کے ساتھ آٹھ نوہزار سٹوڈنٹس کا مستقبل منسلک ہے تو اس کو بھی آگے چلنا چاہیے اس کو بھی چلنا چاہیے اور یہ چل سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ الادہ کر کے بھی چل سکتے ہیں تو اس کا ہم نے ایک موگ کیا تھا کہ سنڈیکیٹ نے ہماری یونیورسٹی کیا خود وولنٹریلی انہوں نے کہا تھا کہ جس کو اس طریقے سے الادہ کر دیا جائے اور وہ پرائیم منسٹر صاحب کے پاس سمری بھیج دی تھی اور انہوں نے اپروب بھی کر دی تھی اس کو پرنسپلی اب تو اس کا پیپر ورک رہ گیا ہے جو اس کا ظاہرہ بل وغیرہ بننا ہے جو مینڈمنٹ سونی ہے اور وہ تعتل کا شکار ہے اور اس کو جلدی کر دینا چاہیے باقی تو میرا نہیں شاہل کہ اس کے علاوہ کوئی ان ملازمین کا مطالبہ ہے کیونکہ الحمدللہ بیسے یہ ارسال سے پہلے بہت محنت کرتے تھے اور سب ملک کے مریضوں کا علاج کرتے تھے اور ہزاروں مریض روز مستفید ہو کے جاتی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن جہاں تک کہ یہ تعلق ہے یہ تو اسیملیوں کا لیجسلیشن کا گورنمنٹ کا تعلق ہے ہم نے تو سال پہلے والنٹیرلی یونیورسٹی آثورٹیز نے خود کہا تھا اور اس میں اب یونیورسٹی نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا سال پہلے اب تو یہ جو اسیملیز اور سینٹ ہے اور جو بھی ایک طریقہ کار ہے اس کو اپنانا ہوگا اور وہ ایم شور کہ ہمارے منسٹر صاحب اس پر ایکٹیو ہیں اور وہ بہت جلد یہ ہو جائے گا ان کا مسئلہ ہے لیکن اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا مریضوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا میرا موقف صرف یہ ہے کہ مریضوں کو ہم ابنڈن نہیں کریں گے ان کو ہم ایزی شیلڈ نہیں یوز کرنا چاہیے باقی جو بھی ہے مطالبات آپ احتجاج کریں لیکن کسی بھی دنیا میں کہیں بھی کوئی مریض کو ہم ابنڈن نہیں کر سکتے یقینی طور پر کسی بھی مریض کو ابنڈن نہیں کیا جا سکتا بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب ویسی پیمز ہمارے ساتھ تھے اور اپنی رائے دے رہے تھے ٹیکہ خان ثانی ساتھ تھے ان سے بات کرتے ہیں جی ٹیکہ خان ثانی آپ کیا بتا رہے تھے جی بالکل میں ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹی کی تھی تو تاخیر کیوں ہوئی تین سال دیے گئے تھے ابھی تو اس حق دار نے ان کی ایکسٹینشن کر دی بجٹ دے دیا اگر وزارت خزانہ اس سال بجٹ نہ دیتی تو یہ لوگ تنخواہوں سے بھی محروم ہوتے اور اپنے سٹیٹس سے بھی محروم ہوتے تاخیر کیوں کی گئی تاخیر کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی کہ پروفیسر جعوید اکرم صاحب کے آفس میں ان کو جا کے ان کو نکالنا پڑا اگرچہ خوش نہیں ہیں یہ لوگ میں نے ان سے بات کی یہ پریشان ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ تاخیر ہوئی سارے معاملات پہ یہ نرسز یہاں پہ سڑکوں میں بیٹھی ہیں یہ ڈاکٹرز یہاں پہ سڑکوں میں بیٹھے ہیں آخر کیوں کیا وجہ ہے کہ ان کو چار سال حقوق نہیں دیے گئے چالیس سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی اگرچہ یہ ہرطال کے حق میں بھی نہیں ہے بلکل غلط اقدام ہے ہرطال لیکن ان کے حقوق انہیں کون دے گا یہ پبلک سروس کمیشن کے تھروائے ہیں یہ باقاعدہ کوالیفائیڈ لوگ ہیں ان کے ایک دم سے ان کو سرکار سے ہٹا کے یونیورسٹی کے مطاعت کر دیا گیا نہ ان کی تنخواہ گورنمنٹ سے آئے گی نہ ان کی پینشن گورنمنٹ سے آئے گی بہت سارے دو سے تین پروفیسرز ایسے ریٹائر ہوئے جنہیں گریجویٹی نہیں ملی جن کی پینشن نہیں مل رہی چکے انہوں نے یونیورسٹی آپ کی ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی آپ نہیں کی کوئی بھی یہاں پہ کوئی بھی سرکاری ملازم پیمز کا ہو یا اس سے متعلقہ جتنے بھی اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں ہڑتال کر رہے ہیں ان کی بھی شنوائی ابھی تک نہیں ہو رہی دوسری جانی مریضوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے بہت شکریہ تکہ خانسانی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے